ردک کا معاملہ اللہ کے استعاری ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈالر آٹھ روپے کا ہوتا تھا ہم لوگ کراسی میں گزر رہتے کہ ہمیں ایک ریڈی کے اوپر ایک آدمی دال سمیہ بیچنے والا ملا تو میرے ساسی سے وہ کہنے لگے کہ یہاں سے کچھ لے لیتے ہیں اور پھر جہاں جا رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے یہ کھائیں گے سٹوڈنٹ شپ لائٹ تھی ہم نے کہا بہت اچھا لے لو اس نے کچھ دال سمیہ لے لی میں نے اس آدمی سے پوچھا صدر میں کہ بھئی آپ یہ جو دال سمیہ کا کام کرتے ہیں تو ایک دن میں آپ کی کتنی بھک جاتی ہیں دال سمیہ وہ مجھے کہنے لگا یہ اللہ کا بڑا کرم میں نے کہا پھر بھی یہ وہ وقت آج جب انجینئر کی تنخواہ ایک مہینے کی ایک سو پچاس روپے ہوتی تھی انجینئر کی تنخواہ اس وقت ایک سو پچاس روپے ہوتی تھی پھر اڑائی سو روپے ہو گئی پھر تین سو روپے ہو گئی ہم بڑے حرام ہوتے تھے اتنی تنخواہ انجینئر کی بڑھ گئی تین سو روپے ہو گئی تو جب ات سے پوچھا تو مجھے کہنے لگا دی الحمدللہ روزانہ اس ریڑی سے چھ ہزار روپے کی دال سمیہ بیچتا ہوں جب انجینئر بی ایسی انجینئر کی تنخواہ ایک ہزار سے کم تھی مہینے کی دال سمیہ بیچنے والا ریڑی کے ذریعے سے چھ ہزار کی روز بیچا کرتا تھا رض کہیں اللہ نے اس کو دین ہے ہمارے جماعت کے ایک دوستیں انہوں نے ایک خط لکا کہ حضرت جب سے میں نے نیکی اختیار کی اللہ نے رزق میں بہت برکت دے دی پھر عجیب بات تو یہ لکھتا ہے کہ میرا چائے کا کھوکا ہے کھوکا سمجھتے ہیں یہ لکڑی کا بنا ہوا چھوٹا سا دبا تھا پس اس میں بیٹھ کے وہ کسی جگہ چائے بناتا تھا اور آنے جانے والے چائے پیسے سے اب اس دبے میں بیٹھ کے چائے بنانے والے کی کیا چائے بکتی ہوگی اور کیا اس کا سٹیٹت ہوگا مگر اس نے لکھا خط میں کہ چائے کے کھوکے سے میں روزانہ بارہ ہزار روپے کما کر اٹھتا ہوں بارہ ہزار آج تنخواہ نہیں ہے وہاں سکول ٹیچر کی وہ انپڑ بندہ ہے روزانہ کے بارہ ہزار چائے کے کھوکے سے لے کے اٹھتا ہے ایک صاحبیں کراسی میں ان کی لسی چلتی ہے اب اس سے اگر کوئی پوچھے جی کیا کاروبار کرتے ہیں کہتے ہیں جی لسی کا اور کروڑوں پتی ہم نے عجیب بات دیکھی کہ اس کی دکان کے اوپر یہ جو بور ہول کی موٹر ہوتی ہے نا یہ لگی ہوئی ہے اور ایک ٹینک ہے سٹینڈس ٹیل کا اور اس نے بندے رکھے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر دہی ڈالتے جا رہے ہیں اور بوریوں کی بوریاں چینی کی ڈالتے جا رہے ہیں اور اس کے اندر سے ٹیرر لگا ہوا ہے اور وہ خود بخود لسی بن رہی ہے اور اس نے آگے جیسے وضو کے ٹیپ ہیں نا ییسے ٹیپ لگائے ہوئے ہیں ایک لائن میں اور ایک وقت میں کوئی تیس چالیس گلاب بھر بھر کے اور لوگوں کی لائن ہے دو سب وضو کی لائن لگی ہے وہ گلاب بھر بھر کے دیتا جا رہا ہے لسی سے اللہ نے اس کو کروڑوں پتی بنا دیا کہنے لگا جی کہ شروع میں میرا رزق بہت ہی تھوڑا تھا دعائیں مانگتا تھا کوئی اللہ والے میرے گھر آئے اور انہوں نے دعا دے دی اس دعا کا نتیجہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے میری سپاری چلا دی کیا چلا دی سپاری چلا دی کہنے لگا اس وقت اگر میں دیکھنا چاہوں کہ میرے پیسے کتنے ہیں مجھے اپنے اکاؤنٹ معلوم کرنے میں ایک مہینہ لگتا ہے کیا چلا دی سپاری چلا دی یہ مہام نہیں ہے سارے کے سارے اصل میں تو رزق دینے والا کون ہیں کئی لکھے پڑوں کو دیکھا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں نوکری نہیں ملتی دکے کھاتے پھٹے ہیں اور کئی انپڑوں کو دیکھا چنانچہ ہمارے بھائی جان کا ایک شاگر تھا اس نے میٹے کندان دیا اور پھر چلا گیا کئی سالوں کے بعد آ کر ان کو ملا استاد جی سلام علیکم بھائی کیا ہوا آپ تو کئی سالوں کے بعد ملے کہنے لگے جی بس مجھ پر اللہ کا کرم ہوا استاد جی میں نے میٹے کندان دیا الحمدللہ میں فیل ہو گیا وہ بڑھے رہا یہ کہے کیا رہا ہے بھئی کیا کہہ رہے ہو کہتے ہیں استاد جی مجھ پر اللہ کا فضل ہوا میں نے میٹے کندان دیا اور الحمدللہ میں فیل ہو گیا تو پھر کہنے لگا جی میں یہاں سے فیصل آباد چلا گیا شرم کے مارے کرشتدار کیا کہیں گے گھر والے کیا کہیں گے وہاں جا کے تو میں نے ایک ریڑی لگا دی اور اس کے اوپر یہ بنیانے جرابیں بیچنی شروع کر دی تو اس کے سو پچاس مل جاتے پھر مرے پاس کچھ پیسے ہو گئے تو کن لگا کہ ایک دکاندار تھا اس کے دروازے پر نہ فرنٹ کا وہ تھلہ بڑا بنا ہوا تھا تو میں نے ایک گھر کی جگہ لے لی کہ بھئی بجائے سارا دن گھومنے پھرنے کے بیٹھ کے کام کروں وہ قرائے پر لے کر میں نے وہاں کچھ تولیے اور یہ چیزیں بیچنے شروع کر دی کہنے لگا اللہ نے اس میں بھی برکر دے دی پھر آہستہ آہستہ میں نے ایک دکان کرائے پر لے لی اس میں اللہ نے برکر دے دی کہنے لگا کہ مجھے چار سال گزرے ہیں اور چار سال میں میں فیصل آباد میں تھوک کی کپڑے کی دو دکانوں کا مالک بنا ہوا یعنی ہول سیل کی کپڑے کی دو دکانے ہیں اور ان کا میں مالک ہوں اور مجھے کوئی کرد کسی کا نہیں دینا کہنے لگا استاد جی اگر میں میٹرک میں پاس ہو جاتا تو کہیں کلر سے لگ جاتا شکر ہے میں فیل ہو گیا اللہ نے مجھے اس وقت اتنا بڑا بزنس مین بنا دیا پرفتگار نے رزق پہنچانے ہیں پڑے لکھے مو دیکھتے رہ جاتے ہیں اللہ انپڑوں کو رزق اتھا کر دی بھئی اس کا تعلق نہ اکل سے ہے نہ شکل سے ہے نہ خاندان سے ہے اس کا تعلق بندے کے قسمت سے ہے اس لیے جو بندہ ضرورت سے زیادہ ہیں کی پھینکی کرتے ہیں نا سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں اس کا بزنس پھر یوں نہیں کیا تھا ہم نے کتنوں کو ڈوبتے دیکھا اپنی زندگی میں اس لیے جب ملنا ہی ہے تو انسان رزق حلال کیوں نہ کمائے رزق حلال اچھا کئی لوگوں کو دیکھا اچھا کروار چل رہا ہے بڑے کاروبار کے شوق میں بینک سے لون لے لیتے ہیں کی کام تھا پرسکون زندگی تھی عزت تھی سب کچھ تھا بڑے کاروبار کے شوق میں یہ کنسائنمنٹ مگانی ہے کنٹینر مگانے ہے تو بینک سے لون لے لیتے ہیں بس ایسی بے برکتی ہوتی ہے جو پہلے ہوتا ہے وہ بھی سارا بینک رفسی ہو جاتی ہے اس لیے اس حرام سے انسان بہت بچے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے دودھ ہو اس کے اندر کوئی پیشاب کو ملاتا ہے کبھی نہیں نہ ملاتا ایسے ہی کوئی حلال کے پیسوں میں ذرا سودھ کے پیسے ملاتے ہیں یہ سودھ کے پیسے تو پہانہ اور پیشاب بھی مانے دیں اس لیے اہلاللہ جب کش کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کو سودھ کی یہ ساری چیزیں نجاست اور پہانے کی طرح نہ تھوڑے پہ راضی ہو جائیے سبر کر لیجئے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دیں گے مگر اس سودھ کے چکر میں مت پڑھ گئے اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے جو بندہ سودھ کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے سیار ہو جاؤ اب جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا تو نفیدہ پھر کیا نکلے گا اس لیے اگر پہلے ایسا کام کر چکے تو توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور آئندہ کے لیے نیت کر لیں کہ ہم نے اس مصیبت کے جان چھڑا نہیں ہے اللہ تعالیٰ مدد فرما دیں گے اپنی اولادوں کو بھی نصیت کر جانا کہ بیٹا کبھی سودھ کے چکتر میں مت پسنا اللہ رب العجت مہربانی فرما دیتے ہیں حلال شہنے والوں کو اللہ حلالی عطا فرما دے ہیں